نمسکار میں ہوں پرشاند کٹھارے اور آج بات دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو ملی زمانت کی کیجریوال کو ملی زمانت پر کس نے کیا کہا اب کیجریوال کے ہریانہ چناؤں میں سکریہ ہونے سے کیا بنے گے چناؤی سمی کرن ان تمام باتوں پر ہم کریں گے بات لیکن پہلے بات اروند کیجریوال کو ملی آج بہت مہتپون زمانت کی دراصل دلی شراب گھوٹالے کیس میں مکہ منتری اروند کیجریوال کو زمانت مل گئی ہے آپکاری نیتی معاملے سے جڑے سی بی آئی کیس میں سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو سکروار کو یعنی آج زمانت دے دی اب اروند کیجریوال آج ہی تیہار جیل سے باہر بھی آ گئے وہ بھی تیہ سو ستتر دنوں سے جیل میں بند تھے اروند کیجریوال کو زمانت ملنے میں سنگوی کی دلیلوں کا بہت مہتپور یوگدان رہا کیجریوال نے زمانت کے ساتھ ساتھ اپنی گرفتاری کو بھی چنوٹی دی تھی اور اروند کیجریوال کو شراب گھوٹالے سے جڑے ایڈی معاملے میں سپریم کورٹ سے یہ زمانت ملی ہے پہلے ہی مل چکی ہے سپریم کورٹ میں جیسٹس سورکانت اور جیسٹس اجول بھوئیہ کی بینچ کا یہ مہتپور فیصلہ تھا دراصل اروند کیجریوال کو ایکیس مارچ کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد دس دنوں چلی پوستاج کے بعد انہیں تیہار جیل بھیج دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں دائر اپنی وشیش انومتی یاچکہ میں عام آدمی پارٹی کے سنیجک نے اپنی گرفتاری اور اس کے بعد ریمانڈ آدیشوں کو چنوٹی دی تھی ساتھی برشتہ چار کے معاملے میں زمانت کے لیے بھی دبار ڈالا تھا سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو پرورتن ندیشالہ یعنی ایڈی دوارہ درجمنی لانٹرنگ معاملے میں سی ایم کیجریوال کو انترم زمانت پر رہا کرنے کا آدیش دیا تھا حالانکہ سی بی آئی دوارہ گرفتار کے جانے کے بعد سے وہ جیل سے باہر نہیں آ پائے تھے لیکن اب جا کر وہ گھڑی آئی ہے ہم آدمی پارٹی کے لیے جب اروند کیجریوال زمانت پر باہر آ گئے ہیں کیا کچھ کہا اروند کیجریوال نے جیل سے باہر آ کر وہ سنیے پہلے جزگی کا ایک ایک پل میرے شریف کا ایک کترہ میں ایک کترہ میں ایک کترہ دیش کے لیے سنمت ہوا گیا میرے جردگی میں بہت پندرس کیا ہے بہت پندرس کیا ہے جردگی میں بہت پندرس کیا ہے لیکن جرد قطعوں میں بھگوانی میرے چاہتے ہیں اوپر آنے میں میرا ساتھ دیا کیوں کیونکہ میں سچا تھا میں صحیح تھا اس لیے بھگوان نے میرا ساتھ دیا ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا ان لوگوں کو لگا کی کیجریوال کو جیل میں ڈال دیں گے تو کیجریوال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں جیل سے باہر آیا ہوئے میرے حوصلے سو گناہ زیادہ بڑھ گئے ہیں میری طاقت سو گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے ان کی جیل کی موٹی موٹی بیواریں ان کی جیل کی سلاکھیں کیجریوال کے حوصلے کو کمجور نہیں کر سکتی ہیں میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں جیسے آج تک اوپر والے نے میرے کو راستہ دکھایا اوپر والے نے میرے کو طاقت دی ایسے بھگوان مجھے راستہ دکھاتا رہے میں دیش کی سیوا کرتا رہوں اور یہ جتنی راشتر ویروہ دی طاقتیں ہیں جو دیش کے وکانس کو روک رہی ہیں جو دیش کو بانٹنے کا کام کر رہی ہیں جو دیش کو اندر سے کمجور کرنے کا کام کر رہی ہیں جنگی بھر میں ان کے خلاف لڑوں آگے بھی ایسے لڑتا رہوں گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور اس کے بعد اروند کیجریوال کو زمانت ملنے کے بعد ان کی پتنی سنیتا کیجریوال نے بھی عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کو لڈو بانٹے ادھر عدلی کے سی ایم اروند کیجریوال کو زمانت ملنے پر عام آدمی پارٹی کی نتا عدلی کی منتری آتشی نے کہا کہ پچھلے دو سالوں میں اپنے سبھی پریاسوں کے باوجود ایڈی اور سی وی آئی اس کتھت گھوٹالے میں ایک پیسہ بھی برامت نہیں کر سکیں کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود عام آدمی پارٹی کے سبھی نتاؤں کو ایک ایک کر گرفتار کر لیا گیا حالانکہ اب ایک ایک کر وہ سارے نتا باہر بھی آ گئے چاہے منیش سے سودیا کی بات ہو یا پھر سنجے سنگھ کی بات ہو وہ بھی باہر آ گئے اور اب اروند کیجریوال بھی جیل سے باہر آ گئے ہیں پرحال دوسری طرف عام آدمی پارٹی سانسد راغہو چڈڈہ کا بھی اس پر بیان آیا سپریم کورٹ وارا سی ایم اروند کیجریوال کو زمانت دی جانے پر راغہو چڈڈہ نے کہا کہ ایک لمبے سمیہ کے بعد اروند کیجریوال بھی لوٹ رہے ہیں اس کے لیے میں سپریم کورٹ کو دھنیواد دیتا ہوں اروند کیجریوال صرف ایک نام نہیں بلکہ ایماندار راجنیتی کا ایک برینڈ ہے ان کی بڑتی لوگ پریتا کے قارن انہیں چھے مہینے کے لیے جیل میں رہنا پڑا تھا اب اروند کیجریوال کی زمانت پر بی جے پی کی پرتیقریہ بھی آئی ہے دلی سی ایم اروند کیجریوال کی یاچکہ پر پرتیقریہ دیتے ہوئے گورپ بھاٹیا نے پریس کانفرنس کی اور کئی اور باتیں بھی کہیں اور کہیں تو سیدھے طور پر اروند کیجریوال پر انہوں نے نشانہ سادھا ہے تو یہ تیہہ ہے کہ اروند کیجریوال بہار آگئے ہیں آم آدمی پارٹی کے تمام دوسرے نیتہ بھی بہار آگئے ہیں لیکن اس کا ایک چھوٹا پہلو اور ہے اور وہ بہت مہتپور پہلو ہے وہ ہے ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کا دراصل ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کا اروند کیجریوال کے باہر آنے پر بڑا ایمپیکٹ پڑنے والا ہے آم آدمی پارٹی اور کانگریز پہلے گٹ جوڑ کرنے جا رہی تھی لیکن اب وہ گٹ جوڑ نہیں ہے اور آم آدمی پارٹی جتنی مضبوط ہوگی اتنا نقصان ہریانہ میں کانگریز کو ہوگا اور اس کا اگر ہم تیسرا پہلو دیکھیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اب یہ دیکھنا ضرور ہے کہ کیا آم آدمی پارٹی پنجاب میں اگر آم آدمی پارٹی نے سرکار بنائی ہے تو کیا اتنی مضبوط بھی ہو پائے گی ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کی وہ ہریانہ میں بھی اپنی سرکار بنانے کے نزدیک پہنچ پائے یہ کیمپین آم آدمی پارٹی کا بھوش میں تیہ کرے گا